یاد رکھیں کراچی کے لئے خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی اس کو نا اپنے کراچی والوں کے لئے زیادہ کلپ بنا کے نا بار بار ڈالنے کہ عبادہ عزب اللہ علیہ الشیطان الرجیم محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداؤ علی الكفار رحماؤ بینا بڑی محبت سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بڑی محبت سے کہا ہے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے حمزہ بھی چھوٹا ہے تو حمزہ کے پاپا آجیں اور آ کر کہیں کہ آپ کو پتہ ہے وہ حمزہ کیا کرتا ہے آپ کو پتہ ہے حمزہ نے ٹاپ کیا ہے حمزہ نے ایلسٹریٹر سیکھ لیا ہے کتنی محبت ہے نا چاہ ہے اس کے اندر ownership ہے پیار ہے حمزہ کو اون کر رہے ہیں اس کے پاپا میرے پاپا ہیں تو شاید اُلٹا کریں بیرات تو حمزہ کے پاپا اگر آ کے ایسے کہتے ہیں اس میں بڑا پیار ہوگا آپ کو پتہ ہے حمزہ نے کیا کیا آپ کو پتہ ہے عابد نے کیا کیا آپ کا کہہ نام ہے کومل تو کومل کے پاپا آجیں آپ کو پتہ ہے کومل نے یہ ایچیو کر لیا ہے کتنا پیار ہے نا فیل ہو رہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے پیار سے کس کا ذکر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کہا کیا وہ بھی سن لے محمد الرسول اللہ والذین معاہو آپ لوگوں کو پتہ ہیں محمد جو ہے نا میرے اور ان کے ساتھی صحابہ اشداؤ علی الكفار رحماؤ بینہو کہ جب وہ لڑتے ہیں نا دشمن سے تو لڑ بھیر جاتے ہیں کاٹ پھار دیتے ہیں کفار سے دشمن سے انڈیا سے ہندو سے کافر سے کیا کرتے ہیں اشدہ شدید بہت سخت لفظ ہے روحہ ماہ ہو گئی تھا لیکن جب آپس میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں شیر و شکر بلکل میٹھے جلیبی کی طرح رسگلے کی طرح اور کیا پسند ہے آپ لوگوں کو گلاب جامن کی طرح حلویں کی طرح اور کیا چلتا ہے میٹھا پیڑا ربڑی بلکل نرم شیر و شکر ہوتے ہیں روحہ ماہ ہو بینہم آپس میں بہت سوفٹ ہوتے ہیں اقبال نے اسی کو اپنے ورڈز میں کہا ہے کہ ہو حلقہ یاران کہاتا ہے کسی کو شیر ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن کہ جب آپس میں ہو تو بلکل سوفٹ ریشم سب سے سوفٹ چیز ہے کپڑوں میں یا اور بھی میٹیریلز میں ہو حلقہ یاران جب مسلمان آپس میں بیٹھی ہوں تو بریشم کی طرح نرم ریشم چاہ کے بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی آپ کھچ جائے تو وہ خود پھڑ جائے گی ریشم مجھے ریشم کا کپڑا ہوتا ہے وہ آپ کو ہرٹ نہیں کر سکتی یہ کپڑا اگر کھچ جائے تو مجھے مجھے ریش ڈال سکتا ہے ریشم نہیں آپ کو ریش ڈال سکتی وہ چاہ کے بھی ریش نہیں ڈال سکتی رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن لڑنا بڑھنا کب ہے جب کفر حق اور باطل کی بات آج تو کراچی کے لئے خاص اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ نسانیت چلتی ہے یہاں پر ہمیں ایسے سلوگن سے لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے جو جس کی وجہ سے ہمارے درمیان نفرتیں پھیلتی ہیں اب اللہ کا شکر ہے ایک عرصے سے بہت پیس ہے بہت پیار ہے اللہ تعالیٰ اس پیس اور پیار کو قائم رکھیں اور خاص کر آپ لوگ جو ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں آپ سب کا کام بنتا ہے کہ کبھی ہم نے نہیں لڑنا فتنے کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی پتھر لے اور اپنی تلوار کو کند کر دے اور اپنی گردن حاضر کر دے کہ میں کٹ جاؤں گا تجھے تیرے اوپر تلوار نہیں اٹھاؤں گا مفہوم بتا رہوں حدیث کا یہ جب فتنہ پھیلتا ہے اللہ نہ کرے اندہ کبھی پھیلے تو اس وقت میں کسی اپنے مسلمان بھائی کے اوپر آپ کا ہاتھ نہیں چلنا چاہیے آپ کی زبان نہیں چلنی چاہیے آپ کی تلوار نہیں چلنی چاہیے آپ کی گن نہیں چلنی چاہیے آپ کٹ جائے لیکن کٹنے والے میں سے نہ ہوں اور لیکن اگر کہ دشمن کی بات آجائے کہیں انڈیا کے ساتھ جنگ کی بات آجائے کوئی بیرونی حملہ ہو جائے تو پھر ہم سب کے سینے حاضر ہونے چاہیے پیسٹ کی جنگ کی طرح ہم سینوں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ جائیں پھر ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو اس لیسن کو آپ نے یاد رکھنا ہے یاد رہے گا نا سب کو ہو حلقہ یارہ تو بریشن کی طرح نرم رضم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن جب آپ یہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے پیار سے یاد کرے گا محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ پھر فخر کرے گا آپ کے اوپر پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ رحمتیں برسیں گی وہ محبتیں برسیں گی اور ہر جگہ پہ خیر ہی ہوگی ہر جگہ پہ محبت ہی ہوگی ہر جگہ پہ رحمت ہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں دنیا میں وہ مقام اطاف کریں گے